سپریم کورٹ میں زینب کے قاتل عمران سے متعلق ڈاکٹر شاہد مسود کے الزامات سے متعلق سمات ہوئی ہے عدالت نے شاہد مسود کا جواب مسترد کر دیا ہے ڈاکٹر شاہد مسود نے کہا کہ پروگرام میں جو کہا اس پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے شاہد مسود کا جواب قابل قبول نہیں موافی کا وقت گزر گیا قارون کے مطابق سزا ہوگی یہ عدالتی توہین بھی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں مارے نمائندے میاں شاہد سے میاں شاہد بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے شاہد مسود کی جانب سے کیا ریمارکس آیا آج عدالت کی جانب سے اچھ بلکل آج سمات سے پہلے بھی ڈاکٹر شاہد مسود جو تھے وہ اپنے دعوے پر اسی طرح قائم تھے لیکن جیسے سمات شروع ہوئی تو ڈاکٹر شاہد مسود کے وکیل روستم پر آئی انہوں نے کہا کہ جو کل جواب داخل کرایا گیا تھا اس میں ڈرافٹنگ کی گلتی تھی آج ایک پیرہ اس میں شامل کیا گیا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل ازاری ہوئی ان کا پروگرام دیکھتے ہوئے تو اندامت کا اظہار کرتے ہیں اس پر چیف جسطہ پاکستان جسطہ ساکم نصار نے ان کا جواب جو ہے وہ مصرد کر دیا اور کہا کہ یہ جواب نہیں بنتا کیونکہ اس میں نہ ہی تو معافی مانگی گئی ہے اور نہ ہی اب معافی کا وقت بھی اب گزر چکا ہے آہ چیف جسطہ پاکستان نے آج وہ قوانین جو ہیں ان آہ وہ مانگے ہیں کہ بتایا جائے کہ پیمرا اس پہ کیا کاروئی کر سکتا ہے اور یہ مطلقہ چینل جو ہے اس کو کتنے اثر جی ٹھیک ہے بہت شکریہ میں شاید آپ نے اپ ڈیٹ کیا